ساڑھے چار سال کے کاریکال کے دوران آپ نے ذکر کیا لگ بھگ آدھا درجن سے زیادہ یعنی کہ اگر میں پورے پانچ سال کا ریکارڈ دیکھوں تو آدھا درجن سے زیادہ پرکشاہوں کے پیپر پتر لیک ہوئے ہیں کیا میں جھوٹ بور رہا ہوں نہیں آپ گلد لیکن ہم نے اس پر جو پیپر لیک ہوئے ہیں اس پر سارے ایکشن لیے گئے اس کا بھی تو بتائی گیا آپ نے کہا تھا آپ کے گھوشنا پتر ویزن ڈاکومنٹ میں ستر لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے اور نمبر ون پردیش بنیں گے روزگار کے وشے میں لیکن آپ اس حالات سے پیپر لیک کرنے کے معاملے میں نمبر ون پردیش بن گئے ہیں کیا آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں یس اور نو ہم نے اس پر سخت کاروائی کی ہے پیپر لیک ہونے پر ہم نے تونس دیکٹر پر بھی کاروائی کی ہے ہم نے پانچ لوگوں کو گفتار کیا ہے سٹی ایف کر دی ہے میڈم میں اسی پر آ رہا ہوں میں اسی پر آ رہا ہوں 2017 میں جب یوکی جی نے پہلی بار راجے کی کمان سنبھال لکھتی اس کے ٹھیک چار مہینے کے بعد پرکشا تھی پیپر لیک ہو گیا تھا کیا میں غلط ہوں نہیں آپ غلط نہیں لیکن اس پر بات کاروائی نے جو کی وہ تو بتائی گی جولائی دو ہزار جولائی دو ہزار سترہ دروگہ بھرتی پرکشا لیک ہوئی تھی پچیس اور چھبیس جولائی دو ہزار سترہ آن لائن دروگہ پرکشا تھی وہ لیک ہوئی تھی کیا میں غلط ہوں ہم کب کہہ رہے ہیں آپ غلط ہم نے کہا نا اس کے بعد کاروائی کا جات بھی تو بتائی گی فروری دو ہزار اٹھارہ میں اس پر کاروائی پہ بھی آوں گا فروری دو ہزار اٹھارہ یو پی پی سی ہیل پیپر لیک ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ فروری میں اس پر ہم نے کیا ایکشن لیا اس کا ایکشن کیا لیا آپ کو اچھا معلوم ہے جان پور کے رہنے والے پرمیندر جان پور کے رہنے والے میڈم میں بتا رہا ہوں جان پور کے رہنے والے پرمیندر کو آپ نے گرفتار کیا تھا پرمیندر کو ایس ٹی ایف کی جانچ ریپورٹ میں بھرتی پرکشاہ مہنگتہ پائی گئی تھی اور تب آپ نے جن کو گرفتار کیا تھا ان میں سے کوئی نوکر شاہ اور عدی کاری نہیں تھا اگلا سوال جولائی دو ہزار اٹھارہ آدینہ سیوہ چین آئیوک کا پیپر لیگ کیا میں گلت ہوں پندرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ چھے سو اکتاریس پدوں پر یہ چین ہونا تھا پیپر لیگ ہوا ایس ٹی ایف کی جانچ میں پشتی کی گئی چودہ بھی بھاگوں کے سب آرڈینیٹر لگ بھگ سکسی سیون تھاؤزنڈ سے زیادہ ابھیارتیوں کا آوے دن تھا پیپر لیگ ہوا ستمبر دو ہزار اٹھارہ لیکن اس میں ہم نے ننکوک چالت پرکشا میڈا امیدوں اور سپنوں کو پیسے سے مت تو لیے امیدوں اور سپنوں کو پیسے سے مت تو لیے میڈا پرکشا نرست کرنا سمسطہ کا سمدھان نہیں ہے یہ چنگم کی طرح آپ پرکشا نرست کر کے جو ہے سمسطہ کو کھیچ رہے ہیں اب اگلا سوال لیجئے اگست دو ہزار اٹھینیٹر میں بتا رہا ہوں میڈام بھاران کے ساتھ بتا رہا ہوں میڈام اگست دو ہزار اٹھینٹر میں پی ای ٹی پرکشا کا پیپر لیک ہوا اگست دو ہزار اٹھینٹر پرکشا کا پیپر لیک ہوا اب میرا چھوٹا تھا سوال ہے یہ پرکشا ہے جس کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا ذکر تو وہ بھی ہے کہ اگست دو ہزار اٹھارہ میں سواستوی بھاگ میں پیپر لیک ہوا تھا جس میں اک تالیس ہزار دو سو پچاس کے آس پاس ابھیارتی تھے جو سپاہی بھرتی کا میں بات کر رہا ہوں پرکشا میں لیکن میرا اس نہ کہنا ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے اتنے پیپر لیک ہوا ہے آپ نے کہا ہم نے اتنی کاروائی کی صرف ایک ادھاران بتائیے ہم نے اس نوکر شاہ کو جیل بھیجا اور اس کے گھر بلڈوزر چلا دیا ایک ادھاران ایک ادھاران ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے نماتوی ندیشہ کو ترند نلمبت کر دیا میڈم نلمبت نہیں میں نے کہا نوکر شاہ کو کس نوکر شاہ کو آپ نے جھیل بھیجا اور اس کے گھر بلڈوزر چلا دیا جب دیکھیں جاچ ہو رہی ہے نا ایسا تو انہیں کی جاچ ہو رہی ہے میڈم 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 جاچ جس کی جاچ ہو گئی جو اپراتی پایا جائے گا میڈم آپ کے کارے کار میں آدھا درجان پرکشائے لیک ہو گئی پیپر لیک ہو گئی آپ دیکھیں پھر آپ گھوما دیں گے آپ مجھے مکتار انساری اور اتیک احمد کے گھر پر بلڈوزر چلایا نا کسی نے روکا کیا آپ کو ان کے گھر میں بھی چلائی ایک بار یہ ساری پرکشائے لیک ہو نا بند ہو جائیں گے گھرینٹی دے رہا ہوں آپ کو ارے دوشی پائے جائیں گے تو کریں گے نا دوشی تو پائے جائیں کوئی ایکزامپل سیٹ کیا چھوڑ دیجئے بی جے پی کانگریز سماجوادی پارٹی کس نے کیا کیا وہ جنتہ نے سب دیکھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم نے یہ ایکزامپل سیٹ کیا پیپر لیک ہوا ہم نے نوڈل ادھکاری بٹھایا ہم نے یہ کہا کہ بھئیہ یہ نوکر شاہ ذمہ دار پیپر لیک ہوا یہ نوکر شاہ ذمہ دار اگر تنکھوا جنتہ کے ٹیکس کے پیسے سے نوکر شاہ کو مل رہی ہے تو جیل بھی نوکر شاہ کو جانا چاہیے ہم نے یہ ایکزامپل سیٹ کیا کیا کسی سرکار نے یہ کیا تیلک بھائی یہ ہمارا دربتھا گیا ہے ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں بی جے پی کانگریز کرنا ہے ہم اس میں ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں ویشو گروہ بننے کی ہم ویشو گروہ بنیں گے ہمیں اچھی ایکزام سسٹم تو دے نہیں پانا ہے اپنے بچوں کو پچھلے دھائی سال کے کرونا کال میں پینٹس چیک چیک کر مر گیا کہتا ہوا کہ جب اسکول کھولے ہی نہیں تو پوری فیس کس بات کی لیکن نہ پردیش کے مکہ مندری نے چون کری اس بات پہ نہ دیش کے پردان مندری نے چون کری اس بات پہ کیوں کیوں کیونکہ ساری فنڈنگ شکشہ معافیوں کے آگے کیوں نہیں آپ بولیں اس بات پر آپ اسی کروڑ لوگوں کو راشن فری میں دے دیں گے آپ اپنے دیش کے بچوں کو شکشہ فری میں نہیں دے سکتے جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ کرونا کال میں پرائیویٹ سکولوں نے شکشہ معافیہ کی طرح کئی پرائیویٹ سکولوں نے شکشہ معافیہ کی طرح بچوں کے اوپر ظلم ڈھائے میں پہلا ویکتی تھا جو کس کھلا ہم کھڑا ہوا کھل کر کھڑا ہوا یہاں تک کہ شکشہ معافیہوں کا جو دباؤ آیا میں کھل کر اس چنوٹی کو سفکار کیا کسی نے کہا کہ کیا حاصل کر لیا آنیتا میڈم تب بھی میں نے ایک بات کہی تھی جنگل میں آگ لگی تھی کوئی یہ نہ بولے کہ یہ آگ دیکھ کر بھاگ گیا جس بھومکہ میں تھا بھلے ہی تھوڑی سی چوچ تھی میری پانی لے کر گیا اور ڈالنے کی کوشش کی اور اس بات پر مجھے گرو ہے کہ کئی سکولوں نے اس پروگرام کو چلانے کے بعد جو مہیم ہم نے چلائی اس پروگرام کو چلانے کے بعد کئی سکولوں نے کھل کر سامنے آ کر یہ کہا کہ ہم بچوں کی فیس ماف کرتے ہیں یہ بولا تھا یہ سیما میڈم بیٹھی ہیں سامنے گوا میں اپنی پیٹ نہیں تھپت پا رہا لیکن ویبستہ کو تو بدلنا ہوگا میڈم آنیتا میڈم پلیز بچوں کی زندگی کا سوال ہے ایک منٹ تلک جی مجھے اچھے سے دھیان ہے کہ آپ نے ڈیبیٹ کی تھیوں ہم نے بھی کہا تھا مہا یوگی سرکار نے بھی سکولوں سے گنجائش کی تھی کم سے کم بچوں کی فیس کو ماف کر دیں اور آپ نے اس ڈیویٹ کی میں نے بھی پرچنسہ کی تھی کیا بہت بہت اچھی دیویے لے کر آیا کسی کو بکشی ہے نہ بکشی ہے یہ پیڑی ہے ہماری آنے والی پیڑی ہے اس کا بھوشے سوال نہ آیا ہم سب کو مل کر ورنہ یہ پیڑی ہم سے سوال پوچھے گی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خاموش کیوں رہے خاموش کیوں رہے اس لیے میڈم پلیز پلیز ان کو مت چھوڑیے گا شکشاں مافیاں کو پلیز ان پر بلڈوزر چلائیے